علی امین گنڈاپور کے خطاب پر سنم اور مریم آمنے سامنے سنم جاوید خان نے مریم اورنگزیب کو کھری کھری سنا دی وزیر اطلاف مریم اورنگزیب نے لکھا کہ بدماش ہنڈے اور سڑک چھاپ اپنے گھروں میں اپنی بہنوں سے اسی طرح مخاطب ہوتے ہیں کیا غیرت مند پچان اپنی ماں و بہنوں اور بیٹیوں سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں عمراند خان نے اس طرح کے لوگوں کو پروان چڑھایا ہے یہ ہے نو مئی کے مجرموں کی اصلیت اسی غلیظ ذہنیت نے ملک اور سیاست کو گنڈا کیا ہے یہی غلیظ ذہنیت نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتی ہے جو اس غلیظ اور گھٹیا ذہنیت کو سپورٹ کریں وہ بھی ایسے ہی ہیں انہی غلیظ بیانات کی وجہ سے نو مئی کا مجرم کہتا ہے میں امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں یہ لوگ معاشرے کی غلاست کے ذمہ دار ہیں یہ ہے خیبر پختونخواہ کا وزیرعالہ جو غیرت مند اور خواتین کی عزت کرنے والے پتھانوں کی نمائندگی کر رہا ہے خیبر پختونخواہ کے عوام پر ترس آتا ہے دل دکھتا ہے سنم جاوید نے مریم اورنگزیب کے ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ ہماری باری نہیں آدھائی آپ کو لکھا کہ ہماری باری نہیں آدھائی آپ کو ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزت جب خواتین پر جنگ، بغاوت، دہشتگردی، چوری، ڈکیتی کے جھوٹے پرچے بن رہے تھے تب کہاں تھی آپ؟ جب آدھی راتوں کو ماں و بہنوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا تھا تب کہاں تھا غیرت کا لیکچر؟ کیا صرف پتھانوں نے غیرت مند ہونے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے؟ نو مائی کے نام پر جو بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی کی اس پر بھی کچھ فرمائیں گی؟ موسیقی